پندرہ مارچ کو شری نگر کے ناؤگام ٹینگن ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک قتل ہوا ہے سحیل احمد جو شری نگر کے کرفلی نوہلے کا رہنے والا ہے اور اس کا قتل پندرہ مارچ کو اسی پچھلے مہینے قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈی جب گھر پہنچے تو ترہ ترہ کے سوالات جو ہے سامنے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر بھی لانچ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد شری نگر پولیس بالخصوص ناؤگام پولیس نے یہ ایف آئی آر اور اس میں ایک ٹین بٹھائی ہے جنہوں نے تحقیقات شروع کیا ہے لیکن آج شری نگر پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے انہوں نے تین لوگوں کو جو ہے حراست میں لیا ہے اور وہ جلے بڑگام کے نارکرا کے رہنے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈرگ سمک لونگ بھی کر رہے تھے ڈرگ پیڈلرز بھی وہ تھے اور اس قتل میں وہ ملوث تھے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو سہیل رحمان شری نگر کے کرفلی مالکہ رہنے والا ایک نوجوان تھا اور جس کا قتل بحرمی سے کیا گیا تھا پندرہ مارچ کو اور اس کے بعد ہی جو ہے سوالات شروع ہو چکے ہیں اور بہت سارے ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے بنا پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ قتل ہے اور گھر والوں نے بھی کہا تھا کہ انہیں بھی انصاف کی گوہار لگائی تھی لیکن آج بالاخر انصاف مل گیا سنگر پولیس نے یہ جانکاری دیا ہے کہ انہوں نے تین لوگوں کو جو ہے حراست میں لیا ہے ایک مہلہ اور دو پرش اس میں شامل ہے اور آج انہوں نے سنگر پولیس نے ان کو حراست میں لیا ہے اور باقی جو تپتیش ہے انیویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ شرین اگر کا نوگام علاقہ جو آؤٹسکرٹس علاقہ ٹینگن بائی پاس جو ہے وہاں پہ اس سوہن رحمان کی لاش ملی تھی پندرہ مارش کو اور آج جو ہے اس کے قاتلوں کو پکٹ لیا گیا ہے باقی اپ ڈیٹس بھی اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جے کھنیوز پوائنٹ باقی اپ ڈیٹس بھی اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے